ہائے ہلو اینڈ گوڈ مارننگ تو آج کے ویڈیو میں ہم لوگ بیسیکلی دیکھیں گے کہ ہم لوگ کیسے مونگوز کا یوز کرتے ہیں نور جس کے اندر تو اس کے لیے میں نے سب سے بہلے کیا کر رکھا ہے میں نے یہاں پہ مونگوز کو کر رکھا انسٹال تو آپ جا ٹرمینل پہ جا کے آپ بسیکلی ٹرمینل کھولنا اور وہاں پہ لکھنا نپی ایم آئی مونگوز تو آپ جیسے انٹر کرو گے آپ کا جو مونگوز ہے وہ ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ اور یہ جو مونگوز ہے وہ ڈیپینڈنسی کے اندر جو آ جائے گا تو میں بیسیکلی یہاں پہ آؤں گا ایک فائل بناؤں گا ڈیٹا بیس کے نام سے ڈیٹا بیس ڈوٹ ڈیس یہاں پہ آکے میں کیا کروں گا ٹرمینل کو بند کروں گا اپنا مونگوز کو کروں گا ڈی کوائر بیسیکلی امپورٹ کروں گا تو میں ڈکھوں گا مونگوز مونگوز is equal to require ڈیٹا بیسیکلی نام ہے مونگوز ڈٹ کنیکٹ اور کنیکٹ کے اندر مجھے دی دینا ہے بیسیکلی یہ ایک سٹرنگ جو کی مونگوز سے ہم لوگ بائی ڈیفولٹ مونگوز مونگو ڈی بی میں ہمیں ملتا ہے تو میں کیا کروں گا مونگو اٹلس کو اپن کروں گا یہ جو سٹرنگ ہے اس کو کروں گا کوپی اس کو کروں گا کوپی اور یہاں پہ جا کے کر دوں گا پیسٹ اور مجھے کیا کرنا یہاں پہ جا کے اپنا جو میں ڈیٹا بیس مناوں گا اس کا نام لکھنا ہے تو میں کروں گا لکھوں گا ڈیٹا بیس اگر مونگو ڈڈیون اور یہ فنکشن کیا کرتا ہے یہ فنکشن مجھے ایک کالوک فنکشن ریٹرن کرتا ہے بسیکلی پرومیسز ریٹرن کرتا ہے تو میں کیا کروں گا اس میں ڈالڈین اور ڈالڈکیج کا یوز کروں گا پرومیسز ہندل کا یوز کروں گا بیسیکل میں بھی لگ دوں گا کنیکشن سکسیس پور اور میں ڈالڈکیج میں لکھوں گا ڈالڈکیج میں لکھوں گا اور میں اس فائل کو جیسے ہی رن کروں گا میں بسیکلی اپنا ٹرمینل کھوڑوں گا میں یہاں پہ جا کے لکھوں گا نوڈ ڈیٹا بیس ڈالڈکیج جیسے رن کروں گا تو میرا یہاں پہ لکھا گیا ہے کنیکشن سکسفل اس کا مطلب میرا جو کنیکشن ہے اس مونگو ایٹلس کے ساتھ ہو ہو چکا ہے سکسسفل میں جاؤں گا یہاں پہ تو میرا جو ہاں پہ کنیکشن ہے ہو ہو چکا ہے سکسسفل تو میں کیا کروں گا میں یہاں پہ آؤں گا اور اب میں کیا کروں گا ایک بناوں گا میں اسکیما تو میرا جو ڈیٹا بیس میں جو ویلڈز کو میں ڈالنے والا دوں اس میں اسکیما کیا کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اسکیما لکھوں گا ایک بریئیول بناوں گا کونس سکیما کونس سکیما ڈو نیو مونگوز ڈاٹ سکیما اس کے لئے اس سکیما کو ریٹن کرنا ہے یہاں پہ میں کیا ایک جو اوبجیک دوں گا اور یہاں پہ اس اس اوبجیک میں لکھوں گا جو میرا نیم ہوگا نیم میں میں یہاں پہ کیا کو یوز کروں گا میں کچھ اس میں جو آثنٹیکیشن میں اس میں دیکھوں گا آثنٹیکیشن مطلب اس میں تھوڑا سا چیکنگ کو میں یہاں پہ دیکھوں گا تو اس کا جو ٹائپ ہوگا وہ ہوگا سٹرنگ تو میں پہ لکھوں گا سٹرنگ اور اس کا جو ریکوائر ہوگا ریکوائر آرگومنٹ کو میں کر دوں گا ٹرو اور یونیک کو بھی میں کر دوں گا ٹرو اور میں اس میں میکس میکس لیندھ میکس لیندھ بھی دے سکتا ہوں تو میں لگ دوں گا میکس لیندھ تو میکس لیندھ میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ میکس لیندھ اس کا ٹونٹی ہو اور میں اس میں یہ بھی دے سکتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ اپر کیش میں ہوگا یا نہیں ہوگا تو میں لگ دوں گا اپر کیش تو اپر کیش میں کر دوں گا ٹرو تو یہ میں نے کچھ یہاں پر ایک اسکیما کو کر دیا اور اسکیما کے بعد میں کریٹ کروں گا ایک موڈل تو میں لگ دوں گا کونس موڈل is equal to new mongoose dot model اور اس موڈل میں میں سب سے پہلے دوں گا اپنا collection name تو میں لگ دوں گا کنیک کلیکشن اس کو نیم آپ یہاں پر کوئی بھی کلیکشن کا نام جو آپ رکھنا چاہتے ہو وہ دے سکتے ہو اور میں یہاں پر کیا کروں گا اس اسکیما کو دے دوں گا اب یہ جو موڈل میرے پاس آیا ہے یہ موڈل میں میں اس بسیکلی mongo ڈی بی کا جتنا بھی فنکشن وہ رکھ سکتا ہوں وہ رن کر سکتا تو میں اس موڈل کے جگہ بسیکلی کر دوں گا ڈی بی ڈی بی کا مطلب ہے ڈیٹا بیس ٹھیک ہے اور میں ابھی جا کے اس کو اس کو پھر سے رن کروں اس کو بند کروں گا میں اور اس کو پھر سے رن کروں گا تب دیکھ سکتے ہو کنیکشن سکسسفل اور اگر میں ڈیٹا بیس پہ آؤں اور جسے میں ری فیش کروں تو ایک ڈیٹا بیس کریٹ ہو چکا ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس ڈیٹا کو ٹوٹوریل کے نام سے میں اس پر جاؤں گا اور اس پر کلیکشن بھی کریٹ ہو چکا ڈیٹا کو ٹوٹوریل کے نام سے ہیں تو آخر کارڈ آپریشن کیا ہوتا ہے تو کارڈ آپریشن کا سی کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹ اور پھر آر کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈ اور پھر یو کا مطلب ہوتا ہے اپ ڈیٹ اور ڈی کا مطلب ہوتا ہے ڈیلیٹ ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ ایک ایک کر کے ان سارے فنکشن کو پر فورم کریں گے سارے اپریشن کو پر فورم کریں گے ہم لوگ مونگوز کی مدد سے تو میں یہاں پر فنکشن ہی کھوں گا فنکشن اور میں فنکشن میں ان بھی لگا دوں گا فنکشن اور سب سے پہلے میں کریٹ کرنے کے بلک ہوں گا تو کریٹ ڈیٹا اور اس کے اندر میں کیا کروں گا لوں گا نیم اور سمپلی ہوجکے لکھ دوں گا جو دی بی ہے ڈٹ انسرٹ اور انسرٹ مینی کا میں ہی فنکشن کا یوز کروں گا انسرٹ مینی اور یہاں پھر میں کیا کروں گا میں یہاں پھر Ihсыمپلی لکھ دوں گا کہ جو میرا نیم ہوگا تو وہ gospels جو میرا پیرامیٹر flamingہ ہے اس کے بڑا بر ہوگا اور یہاں کیا کرتا ہے یہ کرتا ہے پرومیس تو میں یا پھر سمپلی دلatt دن کا وز کروں گا sanatee اور ladosین میں اما1 ڈیٹا لنگا یاننی یہاں پھر میں کیا کروں گا کنسول ڈٹ لاغ کر دوں گا کنسول ڈٹ لاغ کر دوں گا بیسکlی اپنے ڈیٹا کو کر دوں گا ڈیٹا کو میں ڈاٹ کیچ میں کیا کروں گا ڈاٹ کیچ بھی مجھے ایک ڈاٹ کیچ میں میں ایرر لوں گا اور یہاں پہ میں کنسول ڈاٹ لگ کر دوں گا کلاس کنسول ڈاٹ لگ کر دوں گا ایرر کو اور میں کیا کروں گا اس فنکشن کو کروں گا اب run تو میں لکھوں گا create underscore data create underscore data میں name دے دوں گا سیم پڑیمل اور اس کو میں کروں گا اس سر وقت کو کروں گا بند اور پھر سے میں کروں گا run تو یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں میرا ایک ڈیٹا جو ہے وہ create ہو چکا اور میں اگر mongodb بھی آ کے اس کو کروں refresh تو یہاں پہ سیم پڑیمل کے نام سے یہاں پہ جو ہے وہ آ چکا اور یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں تو یہاں پہ یہ capital letter میں آئے کیونکہ میں نے اپنے سکیما میں کیا لکھاتا ہے کہ جو capital کو کر دو uppercase کو true کر دو تو یہاں پہ جو بھی آئے گا وہ uppercase میں true ہو کے آئے گا ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ جاؤں اور uppercase کو کر دوں comment out basically اس کو ہٹا دوں اور max length کے بعد یہ میں ہٹا دوں گا اور میں اس کو ابھی کے لئے بند کروں ctrl c کروں اور اس کو پھر سے run کروں تو یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں جو پہلے جو سیم پڑیمن آئے تھا وہ آئے تھا capital میں پہلے کا سیم پڑیمن آئے تھا capital میں اب اب کا جو سیم پڑیمن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے small میں اور ابھی جا کے مونگو ڈی بھی جاؤں اور بھی refresh کروں گا تو یہ کہا رہا ہے وہ آ رہا ہے ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو ہم لوگ ایک بیسک فنکشن سے جو کریٹ کرتے ہیں وہ ہے تو ہم لوگ کیسے ایک اسنگ فنکشن کیسے ہم لوگ یہاں پہ اسنگ اور عویٹ کا کیسے use کر سکتے ہیں تو ہم لوگ اب وہ دیکھتے ہیں تو ہم لوگ اسنگ عویٹ کا use کرنے کے لئے ہم لوگ سب سے پہلے لکھیں گے اسنگ اسنگ اور یہاں پہ میں لکھوں گا فنکشن اسنگ فنکشن اسنگ فنکشن اسنگ فنکشن اسنگ فنکشن کریٹ انڈسکوڈ ڈیٹا اور اس میں میں لوں گا نیم اور یہاں پہ میں کیا کروں گا یہاں پہ میں بسیکلی ٹرائے بلوک کا یوز کروں گا اور ٹرائے کے اندر لکھوں گا ڈی بی ڈاٹ انسرٹ 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 مینی انسرٹ مینی میں میں لکھ دوں گا جو میرا نیم ہے وہ نیم کے برابر ہو جائے اور یہ فنکشن پرومیس ڈیٹرن کر رہا ہے تو میں اس میں اویٹ کر سکتا ہوں اور اس کو ایک ویڈیویل کے اندر سٹور کروں گا تو میں لکھوں گا لٹ ڈیٹا ڈیٹا ڈیویل ٹو اویٹ ڈی 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 ڈوٹ انسرٹ انسرٹ مینی اور میں یہاں پہ سیمپلی کنسول کر سکتا ہوں ڈیٹا کو اور یہاں پہ میں کیا کروں گا ایک کچھ بلوک لگاؤں گا اور یہ کچھ بلوک مجھے ایرر دے گا اس کچھ بلوک میں میں سیمپلی کچھ ایسا لکھوں گا میں لکھوں گا کنسول ڈوٹ ایرر اور اب میں جیسے ہی کریٹ ون کریٹ ڈیٹا کریٹ ڈیٹا کو میں رن کروں گا اس پار میں نام دوں گا کشن شرما اور اب میں جیسے اس کو رن کروں گا مجھے سمپلی رن ہے تو ڈیٹا 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 ڈیفائن مجھے ڈیٹا لکھنا ہے اور اب میں اس کو پھر سے رن کروں گا اور سمپلی رن تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ مجھے میں اس ایرر کو دیکھوں گا اس ایرر میں بسی کلی آ کر آئی کی نیسے ڈیٹا ڈیٹا یا ڈیٹا 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 شکر بلک واپس ڈیٹا 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 ڈ ٹھو لکھ آج کیا میرا کشن شرمہ پہلے سی سٹور ہے ایوی گوہر میں جس ریفرش یہاں پہ کشن شرمہ جو ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے سٹور ہو چکا ہے ٹھیک ہے آئیو سمپلی گوہر میں اس پہ کشن شرمہ کے جگہ کچھ اور لکھوں گا سلوی شرمہ ان اس کو میں کروں گا سٹاپ اور میں ایک اور پیر سے رن کروں گا تو یہ سلوی شرمہ کا جو اوبجیکٹ ہے وہ ہو چکا ہے کریٹ ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیسے یہاں پہ اسیں کا ویٹ کا یوز کر سکتے ہیں اب ہم لوگ دیکھیں گے کیسے ہم لوگ کریٹ تو سیکھ لیں کیسے ہم لوگ اب ریڈ کریں گے ہم لوگ اب اس کو دیکھیں گے تو ہم لوگ بیسیکلی نیچے آئیں گے اور ایک فنکشن لکھیں گے فنکشن read underscore data read underscore data اور فنکشن میں میں n لگا دوں گا اور اس میں میں کیا کروں گا اس میں بسیکلی میں کچھ بھی نہیں دوں گا اور اس میں میں لگ دوں گا کہ db. find اس کو میں بسیکلی ایسے کر دوں گا اور یہ جو ہے وہ یہ بھی مجھے ایک promise return کرے گا تو میں اس میں بسیکلی لکھتا ہوں data اور ڈیٹا کر دوں گا ڈیٹا کر دوں گا ڈٹ 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 ڈڈ ڈڈ اسی کا یوز کر کے میں ارد کو دے دوں گا اور جیسے ہی میں read data underscore read data کو run کروں گا سمپلی run here تو مجھے جتنا بھی data تھا جتنا بھی data یہاں پہ تھا وہ مجھے دیکھنے کو مل چکا جتنا بھی data میں نے data base کے اندر تھا وہ مجھے یہاں پہ دیکھنے کو مل چکا ہے اگر میں ایک particular data کو دیکھنا چاہوں تو اس کے لئے میں function بھی بنا سکتا ہوں ابھی میں کیا کرتا ہوں سمپلی یہ دکھاتا ہوں کہ میں اس کو کیسے as a async function میں create کر سکتا ہوں ٹھیک ہے async function میں اس کو کیسے create کر سکتا ہوں سمپلی go ahead and just میں لکھوں گا async async function read underscore data اور میں کیا کروں گا اس میں بیسیکلی لکھوں گا میں try block لگا ہوں گا سب سے پہلے اور یہاں پہ لکھوں گا db.find اس میں بیسیکلی یہ ہی کر دوں گا اور یہاں پہ میں اس کو کیا کروں گا ایک variable کے اندر store کروں گا تو میں let data is equal to await db.find and میں لے دوں گا data کو کر دو console.log and میں catch function میں catch بھی لگا ہوں گا اور یہ جو ہے وہ مجھے error throw کرے گا میں console.log کر دوں گا error کو and i will simply میں اس function کو پھر کروں گا run read underscore data اس کو میں کروں گا enter تو مجھے جتنا بھی data تھا وہ اس میں اس function کے ملے سے مل چکا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا i will simply میں اس کو کروں گا comment out اور میں سب سے پہلے تو یہ دیکھوں گا کہ میں کیسے میں کیسے ایک particular data کو read کر سکتا ہوں تو اس کے لئے میں ایک function لکھوں گا function مجھے یہاں لکھنا ہے function read underscore one underscore data اور میں اس میں سب سے پہلے تو name ہی لے لوں گا جنہا پھر میں id لوں گا id سے میں کیا کروں گا read کروں گا and i will simply میں اس میں لیکھوں گا dv.find ڈس کو ڈس کو ڈس میں کر دوں گا ڈس ڈس اور یہ مجھے promise return کرے گا میں لکھوں گا dot then dot then مجھے یہاں پہ data آئے گا and i will simply میں یہاں پہ کر دوں گا console.log اس data کو ٹھیک ہے اور dot catch میں میں لکھوں گا dot catch error آئے گا اور اس error کو میں کر دوں گا simply console.log err میں جیسے ہی کروں گا اس کو run read underscore one data and یہاں پہ میں لے کے آؤں گا میں اس کو کروں گا refresh تو یہاں پہ میں سرونی شرما کا ڈس وہ میں لے کے آؤں گا یہاں کروں گا copy simply یہاں پہ میں جا کے یہاں پہ کر دوں گا paste and اب میں جیسے ہی اس کو run run کروں گا run کروں گا تو مجھے سرونی شرما کا جو صرف ایک particular سرونی شرما کا data مجھے مل چکا ہے اب میں اس ہی کو بناوں گا with the help of async function سرونی شرما میں پہ آؤں گا اور میں لکھوں گا async function read underscore one data simply میں id لوں گا یہاں پہ جاؤں گا میں try block لگا simply simply کی جو میرا db ہے وہ dot db dot find find کے اندر میں دی دوں گا جو میرا underscore id ہے وہ جائے گا id کے برابر اور یہاں پہ لکھوں گا let data is equal to is go store let data is equal to await db dot find and یہاں پہ میں console to log data کو simply میں here پہ try block لگا sorry catch block لگ class میں error دے دوں گا simply یہاں پہ console log کر دوں گا error کو اور یہاں پہ میں اس function کو run کروں گا read underscore one data اس کو میں کر دوں گا یہ connection string دیں گا connection string is میرا id سنو نیش نو کا اس کو میں copy کر یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا and simply میں اس کو کروں گا بھی کے لیے one اور اس کو میں پھر سے run کروں گا تو مجھے پہ salonation میں مل چکا ٹھیک ہے اب میں دیکھوں گا کیسے میں ایک update function کو لکھ سکتا ہوں تو میں یہاں پہ update کرنے کے لئے میں لکھوں گا function update and اس کو data تو میں یہاں پہ update data کرنے کے لئے id لوں گا and name لوں گا and یہاں میں basically لکھ دوں گا db dot update date one and میں query میں دے دوں گا جس کا underscore id id کے برابر ہے اور یہاں پہ میں لگ ہوں گا dollar set dollar set کر دو name کو name کے برابر name کو name کے برابر and جو میرا جو new ہے جو میرا updated updated field ہے مجھے وہ دو ٹھیک ہے تو new کو میں basically کر دوں گا اور یہ مجھے promise return کرے گا میں dot then لگا دوں گا and یہاں پہ مجھے data ملے گا simply میں اس کو کروں گا console dot log simply data لکھوں گا اور میں یہاں پہ dot catch میں لکھوں گا error آئے گا simply console dot log کروں گا error کو میں کیا کروں گا میں یہاں پہ جا کے update one update data کو سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک id دوں گا اور id دیکھے میں جو name اس کو میں کر دوں گا اس ایک شما میں یہاں پہ کیا کروں گا میرا یہ والا id ہے یہ بیسی کے لئے سے اٹھاؤں گا یہاں پہ میں copy کروں گا اس کو یہاں پہ جا کے میں ایک string کے اندر اس کو paste کروں گا اس کو میں بند کروں گا یہاں پہ simply run کروں گا تو میرا یہ بول رہا ہے کہ dv update one is not a function one okay update 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 okay اگر میں نے کیا لیگ دیا تھا اب ڈی ای کے جگہ میں نے ای رہنے دیا تو ابھی میں کروں گا اس کو بان میں اس کو فیر سن کروں گا یہاں پہ آہ میں یہاں پہ کروں گا فیر سن رن اس کو انڈر کروں گا تو یہاں پہ بول رہا ہے کہ ایک نولیز ون اینڈ میچ موڈی فائی کاؤنٹ ون تو میں یہاں پہ کیا کروں گا اپنے اس پہ آنگا اور یہاں بھی دیکھوں گا اس کا جو سیم پریمیل ہے وہ سیم پریمیل اب میں نے دیکھ لیا کہ میں کسی اپ ڈیٹ کیوی دیکھتا ہوں اب میσιہ کو والا ہر آبیchs کھول گا اس کو سیمپلی کمائٹ آف کھندگا کروں گا اور میں دیکھوں گا اس کو میں ایس انکوائیٹ فنکشن سے کیسے کر سکتا ہوں تو میں لکھوں گا آپ تو ہیںکتر ایسینگ ایک اسک ایس Zhen Reason کو اس عشان پرچی اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اینڈیٹسکور ڈیٹسکور ڈیٹو مرک escuch سب سے پہلے یہاں پہ بھی آئی ڈی لوں گا یعنی یہاں پہ بھی میں نیم لوں گا سمپلی میں یہاں پہ لکھ دوں گا ٹرائے بلوک لگوں گا میں اور ٹرائے بلوک کے اندر لکھوں گا let data is equal to let data is equal to db.update update1 یہاں پہ میں بسیکلی یہ جو یہاں پہ لکھا تھا اس کو میں یہاں پہ اتنا کوپی کروں گا اور یہاں پہ جا کے پیس کر دوں گا آئی ڈی کو آئی ڈی کو برابر کر دوں میں ڈالر سیٹ نیم این ڈیوز کو ٹو ٹھیک ہے یہاں پہ میں بن جائے گا میں کنسولے لکھ کر دوں گا data کو اور میں پہ کچھ بلوک لگاؤں گا کچھ میں میں سمپلی ایر ایر پیرامیٹر لوں گا اور یہاں پہ میں لکھ دوں گا کنسولے لکھ ایر ایر کو میں کیا کروں گا اس کو بھی میں کروں گا یہاں پہ میں سمپلی جائے کہ اس کو پیسٹ کروں گا اور اس ورہ سے ایک سرمان سے میں کر دوں گا راہل کمار اور میں اس کو کروں گا سوارہ سٹاپ اور اس کو پیر سے رن کروں گا تو یہ بول رہا ہے کہ مجھے یہاں پہ سب سے پہلے تو پرومیس کو اویٹ بھی کرنا پڑے گا اس لیے گا اور پھر سے میں اس کو کروں گا سپلی میں کروں گا تو یہ کیا ہوگا چین ہو جائے گا اور یہاں پہ میں جا کے دیکھوں تو یہ کیا ہے وہ چینج ہو چکا ہے یہاں پہ پھر رہن کمار ہو چکا ہے تو یہ میں نے کر لیا اسیم فنکشن کی مدد سے اب میں دیکھوں گا کیا سوارے میں یہاں پہ ڈلیٹ operation کو پروم کر سکتا ہوں تو میں یہاں پہ اسی کے لئے آنگا انسیمپلی میں یہاں پہ ڈلیٹ operation کو کروں گا پروم تو میں لکھوں گا فنکشن فنکشن ڈلیٹ انڈسکور ڈیٹا اور یہاں پہ کیا کہوں گا میں یہاں پہ لوں گا ڈ انسیمپلی میں لکھوں گا کی ڈیوی ڈالیٹ ڈلیٹ ون ڈیلیٹ 1 اور اس میں میں دوں گا جو میرا انڈرسکور آئی ڈی ہے وہ ہونا چاہیے کس کے برابر انڈرسکور آئی ڈی ہونا چاہیے میرے آئی ڈی کے برابر اس کو ڈیلیٹ کروں ڈڈاٹ ڈاٹ دین میں کیا کروں جو بھی ڈیٹا آ رہا ہے اس کو لو ان یہاں پہ ڈیٹا کو انڈرسکور دین میں کیا کروں جو میرا ڈیٹا آ رہا ہے ڈیٹا کو کروں ڈیٹا کو کروں گا ڈیٹا کو کروں گا ڈیٹا کو کروں گا ڈیٹا اس میں میں اس اسٹرین کو ہی پاث کر دوں گا اگر ڈا بی گر تو ہلی اگر آن بھی بی کر دوں گا جب ندرد اس کو کروں گا اگر اس کو ہلی آن پر نکل کروں گا تو یہ بول رہا ہے کہ یہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے میں یہاں پر جاؤں گا جیسے کلیگ رہوڑ کمال رہا بھی ڈیلیٹ ہو جانا چاہیے میں یہاں پر آنگا اسی کو ترائے کروں گا اسید فنس کی مطلب سے بنا لے کر تو میں ہیںا پہ آنگا and just write async async function async function delete underscore one and میں کیا کروں گا اس میں id کو تو کروں گا id اور جہاں پر ریکھوں گا try block try block کے اندر میں ریکھوں گا let data is equal to data is equal to the await db dot db dot delete delete one and یہاں پہ میں کیا کروں گا اس کوئری کو ہی پاس کروں گا and اس کو ہی پاس کروں گا اور میں کیا کروں گا basically console log کر دوں گا data کو اور catch block میں یہاں پہ لیکھوں گا میں یہاں پہ لیکھوں گا catch error کو catch کروں and just اگر کوئی error آتا ہے تو console log کر دوں error کو and simply یہاں پہ جاؤں گا delete underscore delete underscore one کو میں لیکھوں گا اور یہاں پہ میں ایک ایک ڈی کو یہاں پہ میں کرتا ہوں تو samper email میرا جو ڈی ہے وہاں پہ میں copy کروں گا کہ یہاں پہ آکے میں ایک string میں اس کو paste کروں گا یہاں پہ میں کیا کروں گا اس کو ابھی سے کلے کروں گا stop میں کروں گا اس کو stop and یہاں پہ میں پھر سے کروں گا run تو یہاں پہ جو ہے وہ پھر سے ہو چکا ہے delete اور میں refresh کروں تو یہ samper email بھی اب جا چکا ہے اب میں کیا کروں گا اب میں ایک اور function بناوں گا اس function کیا کرے گا function جو ہے وہ ساری کی ساری data کو ہی اڑا دے گا تو میں یہاں پہ جو delete one لیکھا ہے میں یہاں پہ صرف delete many کر دوں گا اور یہ کوئی ڈی بغیرہ نہیں لے گا کیا اور یہ یہ بھی نہیں ہونا ہے ڈیٹ ون کے جگہ میں صرف delete many کر دوں گا اور یہ بھی نہیں اور میں اس کو stop کروں اور ابھی رن کروں تو یہاں پہ رہا ہے کہ delete underscore one is not defined ڈیٹ ون نہیں ہوگا یہاں پہ delete many ہوگا کیونکہ میرا function کا نام کا فکر ہے delete many and simply میں یہاں پہ جاؤں گا اور اس کو کروں گا یہاں پہ run تو یہاں پہ delete count to ڈیٹا تھا یہاں پہ وہ ہو چکا ہے ڈیٹ ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی طریقے ہے جس سے ہم لوگ یہاں پہ مونگوز کے اندر کرد operation کو بخم کر سکتے ہیں connection کو ہم لوگ create کر سکتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی تب تک کے لئے thank you